کر رہی ہے مدنبر کے میرے کل کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایس اوپ لیوین اس کا سب سے بڑا لاب کسی کو ہونا ہے تو میرے مدنبر کی پریواروں کو ہونا ہے سستے انٹرنیٹ کی بات ہو چاہے سستے سا سمارٹ فون کی بات ہو یا اڑان کے تحت ہوای جہاں کی ٹکٹیں بہت منیمم ہو جانے کی بات ہو یا ہمارے ہائی ویج ہو انپرویشن ویج ہو یہ ساری چیزیں مدنبر کی طاقت کو بڑھانے والی ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا مدنبر میں جو گریبی سے باہر نکلا ہے اس کا پہلا سپنا ہوتا ہے اپنا گھر ہونا چاہیے وہ ایک بہت بڑا بری کی زندگی جانا چاہتا ہے دیش میں بہت بڑا کام ہم نے ایمائی کے چیتر میں کیا اور اس کے کارن ہوم لون سستے ہوئے اور جب ایک گھر کے لیے لون لیتا ہے تو لون پوری کرتے کرتے کریب چھے لاکھ روپیاں کہ اس کے چھوٹ مل جاتی ہے یہ اتنا ہی نہیں پچھلے دنوں دھیان میں آیا کہ بہت گریب مدنبر کے پریواروں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں لیکن یوجنہ پوری نہ ہونے کے کارن خود کا گھر مل رہی رہا ہے کرایا بھرنا پڑ رہا ہے بھارت سرکان نے پچیس ہزار کروڑ روپیاں کا بشیسٹ فنڈ بنا کر کے یہ جو آدھے اور دورے گھر ہیں ان کو پورا کر کے مدنبر کی پریواروں کو گھر مل جائے اس کے لیے ہم نے اب قدم اٹھایا ہے جی ایسٹی میں بہت تیزی سے ٹیکس ایسن کم ہوا ہے انکم ٹیس کم ہوا ہے آج منیمم اس پرکان کے بیوستاؤں کے ساتھ ہم دیش کو آگے بڑھانے کا پریانت کر رہے ہیں کوپریٹیو بینکوں کو آرگ بی آئی سے جوڑنا یہ اپنے آپ میں بندنبر کی پریواروں کے پیسوں کو سرکشت رکھنے کے گارنٹی اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ایم ایس ایمی سیکٹر میں جو ریفارمز ہوئے ہیں ایگری جلتر سیکٹر میں جو ریفارمز ہوئے ہیں اس کا سیدھ ہسی دعلاب ہمارے ان مدنبر کی محنت کس پریواروں کو جانے والا ہیں اور اس کے قارن ہزاروں کروڑ روپیہ کے سپیشل فنڈ آج جو ہمارے بیاباری بندووں کو ہمارے لگو دیوک کاروں کو ہم دے رہے ہیں ان کو اس کا لاب ملنے والا ہے عام بھارتیے کے سرکی اس کی ارجہ آتمنیر بھارت بھیان کا ایک بہت بڑا آدھار ہے اس طاقت کو بنائے رکھنے کے لیے ہر تر پر نرنتر کام جاری ہے میرے پیارے دیش سواسیوں آتمنیر بھارت کے نرمان میں آدھونک بھارت کے نرمان میں نئے بھارت کے نرمان میں سمرد اور خوشال بھارت کے نرمان میں دیش کی شکشہ کا بہت بڑا مہتوہ ہے اسی سوچ کے ساتھ بیش کو تین دسک کے بار نئے راستی اور شکشہ نیتی دینے میں ہم آج یہ سسپی ہوئے ہیں اور ہندوستان کے ہر کونے میں اس کی سواگت کے سماچار ایک نئی ارجہ نئے بسواد دے رہے ہیں یہ سکشہ یہ راستی اور شکشہ نیتی ہمارے بدیارتیوں کو جڑ سے جڑے گی لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک گلوبل سٹیجن بنانے کا بھی پورا سامرتھ دے گی وہ جڑوں سے جڑا ہوگا لیکن اس کا سر آسپان کی اچائیوں کو چھوٹا ہوگا آج آپ نے دیکھا ہوگا راستی ایسی چھانیتی میں ایک بشیش بلپ دیا گیا ہے نیشنل ریسر فاؤنڈیشن کا کیونکہ دیش کو پرگیتی کرنے کے لیے انویشن بہت آوشک ہوتا ہے انویشن کو جتنا بل ملے گا ریسر کو جتنا بین ملے گا اتنا ہی دیش کو آگے لے جانے میں اور کمپیٹیٹی ورل کے اندر آگے بڑھنے میں بہت طاقت ملے گی ہے آپ نے سوچا ہوگا کیا کبھی اتنا تیجی سے گاؤں تک آن لائن کلاسیس کا اتنا ماہور بن جائے گا کبھی کبھی آفت میں بھی کچھ ایسی چیزیں اُفر کر کے آ جاتی ہیں نئی طاقت دے دیتی ہیں اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کورونا خال میں آن لائن کلاسیس ایک پرکار سے کلچر بن گیا ہے آپ دیکھئے آن لائن ڈیجیٹل ٹانجیکشن وہ بھی کیسے بٹنا ہے بیم یو پی آئی گت ایک مہینے میں یعنی کسی کو بھی گرب ہوگا کہ بھارت جیسے دیش میں یو پی آئی بیم کے دوارات گت ایک مہینے میں تین لاکھ کروڑ روپیے کا ٹانجیکشن ہوا ہے ایپنے آپ میں ہم کس پرکار سے بدلی ہوئی ستھیوں کو سفکار کرنے لگے ہیں یہ اس کا نمونہ ہے آپ دیکھتے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے ہمارے دیش میں پانچ درجن پنچائیتیں پانچ درجن پنچائیتوں میں آپٹیکل فائبر تھا گت پانچ برش میں دیڑھ لاکھ گرام پنچائیتوں تک آپٹیکل فائبر نیٹورک پہنچ چکا ہے جو آج اتنا مدد کر رہا ہے سبھی پنچائیتوں میں پہنچنے کے لقش کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا جو یہ کلاک پنچائیتیں باقی ہیں وہاں بھی تیجی سے کام چل رہا ہے لیکن بدلی پری ہوئی پرستیتی میں گاؤں کی بھی ڈیجیٹل انڈیا میں بھاگیداری انیواری بن گئی گاؤں کے لوگوں کو بھی اس پرکار کی آن لائن سویدھاؤں کی ضرورت بڑھ گئی ہے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے پہلے جو ہم نے کارکم بنایا تھا ہر پنچائیت تک پہلے پہنچیں گے لیکن آج میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اب ہم نے تائی کیا ہے کہ سبھی چھے لاکھ سے زیادہ جو ہمارے گاؤں ہیں ان سبھی گاؤں میں آپٹیکل فائبر نیٹورک پہنچایا جائے گا جب روح بڑھ لی ہے تو ہم نے پرائیورٹی بھی بڑھ لی ہے چھے لاکھ سے عدی گاؤں میں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر آپٹیکل فائبر کا کام چلایا جائے گا اور ہم نے تائی کیا ہے ایک ہزار دین میں ایک ہزار دین کے اندر اندر دیت کے چھے لاکھ سے عدی گاؤں میں آپٹیکل فائبر نیٹورک کام پورا کر دیا جائے گا موسیقا موسیقا